ڈیئر پرینڈز آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والی بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور نیچے کمنٹ باکس میں کوئی اچھا سا پیارا سا کمنٹ لکھ کر ہماری حسنہ فضائی کیجئے شکریہ اللہ کے محبوب ایک دن سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر تشریف لے گئے وہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چراغاں میں چر رہے تھے ایک سرخ رنگ کا اونٹ اللہ کے محبوب کو پسند آ گیا کافلے والوں سے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں میرے شیخ کہتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا یہ پیارا محمد آ جا وے نہیں میں اپنا سارا کر بیچا جے پیارا محمد آ جا کہا بیچتے ہو کہا جی بیچتے ہیں کتنے کا بیچتے ہیں اتنے کا بیچتے ہیں فرما ٹھیک ہے اس کی قیمت میں اپنے شہر جا کے تمہیں بھیج دیتا ہوں میں تاجرانہ غر سے تو آیا نہیں تھا میں تو سیر کرتا ہی دارا نکلا وہ مارا اونٹ مجھے اچھا لگا سودا ہو گیا میں اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا انہوں نے اونٹ حضورﷺ کے ہاتھ میں دے دیا آقا نے اونٹ پکڑا اور چل دیے جب تک حضورﷺ دکھائی دیتے رہے حضورﷺ کی چال دیکھتے رہے جب نظروں سے اوجل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے سکتے سے باہر کچھ دیر کے بعد آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا کسی نے اس کو کوئی سے جانتا ہے کہا نہیں کہا کسی نے کوئی اس کا پتہ پوچھا کہا نہیں کہا یار عجیب لوگ ہو قیمتی اونٹ لے کر ایک شخص چلا گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا اگر کسی کو آپ نقد سودہ دیتے ہیں تو اس کا آتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو ادھار سودہ دیتے ہیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی زامن ہوتا ہے یا کوئی شہ گروی رکھتے ہیں تو کہا ایک شخص آیا اور اونٹ لے کے چلا گیا نہ اس نے زامن دیا نہ کوئی شہ گروی رکھی نہ تم جانتے ہو نہ اس نے پتہ بتایا یار سب کی اکل پہ پردہ آیا اپنے حسن کا جادو جگا کے وہ تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا کسی نے پوچھا ہی نہ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا موہ سے پھول جھڑتے تھے میں تو یہ منظر دیکھتا رہ گیا دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ اکس پڑتا تھا ازا دہے کا یتلالاو فی الجدر تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا کیا خوب سجڑنیاں اکھیاں نے جویں پرک سرائیاں رکھیاں نے تو جے میرا یار نے ڈٹھا جنو ویک کے چند شرماوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے تجیو نکلے سیر کرننو سادہ گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں ویچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے ویچ سونا کجل سوہاوے آنکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جیویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چالنا چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بے عدوی ہو جاوے تو جےو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے علم خدا نے اینہ دتا اکلاں ویچ نہ آوے اکل خدا نے اینی دتی علمہ ویچ نہ آوے کی اجاز نظر ویچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دینے مولئی دنیا کو ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدر نظر نہ آوے ایک بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچو خم ہی دیکھتا رہ گیا کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھے آ کے لے گیا امام زرکانی کے یہ جملے سنیے جب کہا نا کہ وہ اونٹ ہتھے آ کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور مخاطب ہو کے کہا آنا زامنا تن لسامان جمع لیکم لا یکبرو بیکم خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی اگر وہ قیمت نہ دینے آیا اللہ میں زامنا ہوں مجھ سے قیمت لے لینا انہیں کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا میں بھی نہیں جانتی توجہ کیجئے گا وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبشے میشہ بھی پا رہا ہے نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی تو توجہ کیجئے تو کہا تو جانتی ہے اسے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کا ہے کی دیری ہے کہا جب تم سودہ کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور جس کا اتنا سونا چہرہ ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ابھی تھوڑے وقت تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے خادم آگئے کہا کہ کافرے والے کون ہے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں کہا یہ کجوریں آپ کی زیافت کے لئے بیج گئی اور یہ تمہاری قیمت ہے انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے ہم تو خود بگ گئے ہمیں یہ بتائیے وہ پیارا رہتا کہاں ہے تو کہا وہ نخلستان مدینہ کا جو دکھائی دے رہا ہے یہی دیرے ہیں اس محبوب کے اس وفد کا نام تھا امام زرکار نے لکھا ہے وفد تارک تو وہ سارا وفد اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کے تیزی تک کے اداموں میں مرید ہو گئے